پردیش میں کورونا سنکرمنٹ سے لوگوں کو بچانے کے لیے سرکار نے دھائی مہینے لاکڈاؤن لگایا لیکن اب سرکار کی اور سے لاکڈاؤن میں چھوٹ دے گئی ہے جس کے چلتے سنکرمنٹوں کی سنکھیا بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایسے میں اپنے آپ کو کورونا سنکرمنٹ سے بچانے کے لیے لوگ ماسک لگا رہے ہیں وہیں سرکار کی اور سے بھی بنا ماسک کے باہر نکلنے پر پابندی ہے جس کے چلتے بازار میں ماسک کی مانگ بڑھ رہی ہے لیکن ماسک کو لے کر کئی بھرم اور بھرانتیاں بھی پھیل رہی ہیں جس کے لیے ہمارے سموادہ تا بی کے شرما نے ورش چکت سکھ ڈاکٹر ایس کے سرکار سے کی خاص بات چیت کووڈ نائنٹین سنکرمنٹ کے بعد ماسک ہمارے جیبن کا حصہ ہو رہا گیا ہے لیکن کئی طرح کے بھرم چندہ کے بیچ ہیں کہ کیسا ماسک ہونا چاہیے کیسے اسے لگانا چاہیے کیسے اس کی صاف صفائی کرنی چاہیے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایس کے سرکار ہیں ان سے جانیں گے کہ ماسک کو لے کر کون کون سی گائیڈ لائن کا پالن کرنا چاہیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں جانا چاہوں گا کہ ماسک کیسا ہونا چاہیے کیونکہ الگ الگ میٹیریل کے بنے ہوئے ماسک مارکیٹ میں مل رہے ہیں تو ماسک کی کس طرح کیا گائیڈ لائن کس میٹیریل کا بنا ہونا چاہیے دیکھیں جو بیسٹ ماسک ہوتا ہے وہ تو تھری لیئر کا ماسک ہونا چاہیے مطلب ایک بہار ہو ایک اندر اور بیچ کے اندر پروڑی پروپائیلین کا ایک لیئر ہو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیٹانیوں کا آواغن وائرس کا آنا جانا بہت کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ماسک بجار میں ملتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ ماسک نہیں اپلوبد ہے تو آپ کپڑے کا ماسک یوز کر سکتے ہیں کپڑے کو بھی آپ کو تین لیئر کا ماسک بنانا پڑے گا کوٹن کا کپڑا پریفرابلی ہونا چاہیے کیونکہ نائلون یا جاریدار کپڑا اگر ہوگا تو گر آپ اس کو کان پہ لگائیں گے ماسک کو دونوں طرف سے اس میں چھید ہو جائیں گے سٹریچ ہو جائے گا تو اس کے اندر سے وہ گف نہیں رہے گا گف ہونا چاہیے کپڑے کا اور تیسرا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا سادھارن ماسک اور جو میڈیکل ماسک ہوتا ہے وہ N95 ماسک ہوتا ہے اس کے اندر کاربن کی لیئرز ہوتی ہے اور یہ بہت ٹھک ہوتا ہے اور یہ بلکل فٹ ہوتا ہے آپ کے ناک پہ مو پہ اور اس کو کرنے کے لیے اور یہ ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنز کے لیے آوشک ہے جو لوگ پیشنس اٹینڈ کر رہے ہیں جو لوگ سسپیکٹیڈ کیسیس کو بیٹ اٹینڈ کر ان کے لیے N95 ماسک کا ہونا جروری ہے ایک ماسک اور آیا بجار میں اس کو اندر وہ کوپر میش یوز کر رہے ہیں کوپر میش کوپر مانا جاتا ہے کہ کوپر کا ایفیکٹ اینٹی انفلامیٹری ایفیکٹ زیادہ ہے تو کوپر میش بھی یوز کرتے ہیں اور آج کے لیے کوپر میش کے ماسک باہر ملنے لگے ہیں لیکن یہ بھرانتی غلط ہے کہ کوپر ماسک کوپر میش کے ماسک باقی ماسک سے اچھے ہوتے ہیں تو ماسک کی قوالیٹی آپ کی بہت ہونی چاہیے اور ماسک بلکل آپ کو ساف سترہ ہونا چاہیے ہیں ایک اور چرچہ ہے کہ ماسک زیادہ ٹھک ہے یا الگ طرح کے جو ماسک ہے آپ نے بھی پینا ہوا یہ میڈیکل والا جو ماسک ہے کن سے استما ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے اگر زیادہ دیر ماسک لگاتے ہیں تو اس میں سچائی کیا ہے جب آپ ماسک لگاتے ہیں تو آپ کے اوکسیجن کی ماترہ جو ہونا وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کو ایستما ہے جن کو سانس کی بیماری ہے جن کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہے جن کا لنگ فنکشن بہت کمیور ہے ان کے اندر آکسیجن کم ہونے سے ان کے جو ایگزیزیروشن ہوتا ہے جو بیماری ہے وہ بڑھ سکتی ہے ماسک لگانے سے بہت دیر تور ماسک لگانے سے کینسر کی بیماری ہونے کی کوئی سمبابنہ نہیں ہے لیکن جن کو ڈسٹ نہیں ہے جن کو سانس کی بیماری ان کو ماسک لگانے سے ریسپریٹی ڈیسٹر جرور ہوگا اس لیے جب آپ ماسک یوز کریں کہ کورٹن کا ماسک یوز کریں سادھارن ماسک یوز کریں لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں ڈاکٹر ہیں پینڈیکل سٹاف ہیں میڈیا کے لوگ ہیں باقی پولیس والے ان کو پھر آپ کو اس طرح کا ماسک یوز کرنا چاہیے جو کہ فول پروٹیکٹڈ ہو یا پھر N95 ہو لیکن سادھارن بیکتے کو N95 ماسک یوز کرنے کے آشکتہ نہیں ہے ماسک کے رکھرکاب کو لے کر بھی بھرانتیاں ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ماسک کو پھینک دینا چاہیے ایک بار یوز کرنے کے بعد ری یوز نہ کریں تو کیا ماسک کو ری یوز کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ماسک اپیوگ کریں دیکھئے آئیڈیال تو یہ ہونا چاہیے کہ ماسک جو ہوتا ہے وہ ڈسپوزیبل ماسک ہونا چاہیے جیسے ہم سرجیکل ماسک سرجری کرتے ہیں ہم لوگ پچھلے تیس چالیس سال سے جو ہم نے کیا ہے تو ماسک ہم ایک بار یوز کرتے تھے اور اس کو ہم فینک دیتے تھے تو یہ یوزیبل ماسک نہیں ہونا چاہے لیکن آج جو ماسک کی جو ڈیمانڈ ہے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو ایسے میں جو کورٹن کے ماسک ہے باقی کے جو ماسک ہے ان کو آپ کو ساف سترا رکھنا پڑے گا اگر آپ کا ماسک میں دھول لگ گئی ہے تیل لگ گیا ہے انفیکٹڈ ہو گیا تو ایسے ماسک کو ساف کرنے کے لئے آپ کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ماسک ہے اس کو آپ ایک مگ پانی میں boiling water کے اندر تھوڑا سا سابون کا گھول ڈالیں یا پھر اپنے ہاتھ پہ آپ سابون رگڑ لیں اور سابون کا جھاگ جو اس پر رکھ لیں اور کم سے کم بیس سیکنڈ تا ماسک کو اس کا اندر ڈال کے رکھیں پھر اس کو ساف پانی سے دھوکے اس کو سکھا دیں اگر آپ کے پاس دھوک آتی ہے گھر گھر پہ تو دھوک میں اس کو سکھا دیں تو بیسٹ ہوگا اگر آپ کے دھوک نہیں آتی ہے تو ہوادار جگہ میں سکھانے کے بعد اس کو پریس کر دیں بجلی کا پریس یا کوئلے کے پریس سے کر دیں جس میں جو کٹن ہوتے ہیں مر جائیں گے لیکن جو کوویڈ ماسک ہے جو کوویڈ ماسک ہے جو میڈیکل پروفیشنلز کو ہوتے ہیں وہ آئیڈیلی ریپلیس ہونے چاہیے جیسے کی پی پی کی ٹھوٹا ہے ریپلیس ہونے چاہیے کوویڈ ماسک جو ماسک ہے وہ بھی ریپلیس ہونے چاہیے تو یہ ہیں ڈاکٹر ایس کے سرکار جنہوں نے ماسک کو لے کر جو برہانتیاں ہیں پبلک کے بیچ میں ان کو دور کیا ہے یعنی ماسک تو لگانا بہت جرور ہی ہے ان دنوں میں لیکن یہ آپ اکیلے ہیں گھر میں ہیں تو آپ ماسک کو ہٹا سکتے ہیں کیمرویڈ رام کشن کے ساتھ بیکے شرما ایون ٹی وی جے پور